بیٹھ گئی صدیہ بیٹھ گئی حسین کا ذکر باقی ہے بلو کیا مٹانے کی کوشش کی جزید نے مٹ جائے جب دربار میں سگزہ زینب سلام اللہ علیہہ جلوہ گر آئے نا کپڑے پھٹے پرانے تھے کنیز کا لباس پینا ہوا تھا دربار میں کھڑی تھی پردے کی صورت میں کڑک کر بولی تو ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے فرمایا ایک روایت میں اس کا نام آتا ہے ایک روایت میں جزید کا نام آتا ہے دونوں روایتیں ہیں فرمایا یہ حسین کی ہمشیر ہے کڑک کر کہا بدبخت میں ہمشیر نہیں ہو میں تو حسین کی غلام ہوں ادھر زین العابدین پیر سجاد گھڑے تھے انہوں نے سگزہ دے تھے چیرے خدا کے لال تھے حیدر کررار کا خون تھا کڑک کر بولے بجلی کی طرح خبردار کس کا تو نام لے رہا ہے میں حسین کا لیٹا ہوں آفرمارن شاہ 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 بھی حواصلیں شاہ استو حسین بادشاہ شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دی استو حسین دین پانا استو حسین دی استو حسین دین پانا اے بارِ الٰہ نوہ سناتا پھرتا تا روزِ حشر عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے گھر کربلا میں حسین تو دین تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ برکلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے دین استو حسین دین پانا خبردار میرے حسین دی فتوے لانواری اللہ دی ذتی قسمِ حسین کونے یدی رگہ دیندر شیرِ خدا دا خونے حسین کونے یدی سیدہ فاطمہ تظہرہ دا پاک دودھ پیتا ہے بھائیو تہرہ کم تطہیرہ والا دودھ پیتا ہے یدی نانا سیدہ لبیائے یدی امہ سیدہ تنسائے اہلِ جنہائے یدی بابا سید الاولیاء یدی گھرانا تے بکھاؤ یدی میرے پیر حسین دے بابا مولا کائنات علی المرتضی شیرِ خدا عابدی ولادت باسادت ہو گئی والدہ صاحبہ نے سینے نال لایا ہے لاکے بیر پیان دیا نہیں ترجمانی شہر نے کر دیتی ولیان دا امام آگیا مصطفیٰ دی جانے آ ولیان دا امام آگیا مصطفیٰ دی جانے آگیا ولیان دا علی علی وقار دلو جان علی بہار زمن علی وقار دلو جان علی بہار زمن علی اروج فساحت علی اروج فساحت علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے ولیان دا امام آگیا مصطفیٰ دی جانے آگیا ولیان مصطفیٰ دی جانے آگیا کافران موت پہ گئی حیدر کرار آگیا کافران موت پہ گئی غلہ منڈی دے مسلمانوں اندر بیٹھتے ذکر حسین دی محفل سجان والی ہو جو تیرے حسین دی محفل میں چون والی ہو تو انہوں حسین دی محفت تاواستہ پہ پیش کرنا یہ حسین نال پیار ہے ایک محفت نال نعرہ بھی مارنا ہے نال بولنا بھی یہ میں نوہ شبوت مل جائے حسین ہی بیٹھے ہونے حسین دی حبدار بیٹھے ہونے نبوت کے گھانے نال پیار جن والے بیٹھے ہونے اللہ دی عزتی کشمیں سن گملی والے فرما دے لیں لوگوں اس نے حسین نال پیار کیتا اس نے محمد نال پیار کیتا مان نا ہمہ حسین فقط احبانی اس نے میرے حسین نال پیار کیتا ہے اس نے فرمایا محمد نال پیار کیتا ہے ولیاں دا امام آ گیا مصطفیٰ دھی جانے آ گیا ولیاں آجے لطف نیاریا دلدیاں گرانیاں حسین دا ذکر کرنا کہ تو کربلا دا میدان سامنے آئے گا کوفہ در ایکستان آئے گا اراغ دا بیابان آئے گا پھر فقیر شہادت شروع کر دے ہوئے گا پھر اتھے رکاوٹ نہیں ہوئے گی پھر انشاء اللہ سے کربلا دے اندر سیر کر دے ہو آگے کربلا دی زیارت کر دے ہو آگے میرا تیمان ہے کربلا دا ذرہ بھی پاکے کربلا دی مٹی پاکے کربلا دی خوات پاکے کربلا دی حوا پاکے کربلا دی فضاء پاکے کیونکہ امام حسین دے قدم لگ گئے نے تو یہ سوڑیا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا تُو ہے این نور تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور مسلمانوں توجہ کاؤڑ فرمارن خا جائے خاجان خا جائج سب گھرانا نور سب گھرانا نور سب گھرانا نور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بینائے لا ایلا حست حسین حقا کے بینائے لا ایلا اللہ علی حسین قوم توجہ بھئی میں جھے قرآن دی آئیتا دا خلاصہ دست یوں والا تقولو تاکہ ترقیب نہ الگفتگو ہو جائے والا تقولو اللہ نے قول دے پابندی لائی زبان دے پابندی لائی اس گوشت دے لو تھوڑے دے پابندی لائی خبردار زبانانال میرے شہیدانوں مردیں نہ کہنا بلہ یا وہ زندہ نہیں بولو کیا کچھ ہی بولو بولو حسین حسین دا لال حسین دے بیٹے حسین دا گھرانا بلکہ میرا دیا قیدہ اے کربلا دا ذرہ ذرہ زندہ اے بلو کربلا دا بلا تقولو لے میں یقتالو فی سبیل اللہ اموات انشاءاللہ منڈی دے قرب و جوار گندر قرآن پاک دی جتھے تک آواز جائے گی جتھے تک حسین دا نام جائے گا اس گھرانے دا نام جائے گا برکتہ نازل ہونگیاں رحمتہ نازل ہونگیاں یہ تو قرآن بڑا جاندہ ہے رحمتہ نازل ہونگیاں خبر داو میرے شہیدانوں بردے نہیں کہنا بلہ یا اُن اُتِ زندہ نے بولو کیا نے وَلَكِنْ لَا تَشُعْرُ چھوٹی جی بات ارز کر دیں وہاں حوالے دے نال منحال بن عمر اُو کہندنے میں خود پی آوے ایک ناما سبحان اللہ میں خود پی آوے ایک ناما امامِ علی مقام دا شریعنور پی آندا ہے کوفہ دی بزار دے اندر دمشق دی بزار دے اندر دمشق دی گلیاں دے اندر قرآنِ باق دینا لَوَاضَئِ کیا وَاضَئِ کہ اِنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ کَانُوْ مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا جدو قرآن دی اواز آئی نا ایسی قرآن ساکت حسینِ قرآن ناتق ناتق دمانا بولنوالا اِق قرآن بولا کہدہ اِنَّ صَحَابَ الْكَافِ وَالْرَقِيمِ کَانُوْ مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا اِمَامِ حُسَيْنَ دِسْسَرِ اَنْوَرْوِچُو اَوَاضَئِ فَرْمَایا میرا قتل قتلی وَحَمْلِ اَعْجَبُ مِنْ اَصْحَابِ الْكَافِ وَالْرَقِيمِ اَصْحَابِ اَصْحَابِ وَالْرَقِيمِ وَالْرَقِيمِ والے کافر بادشاہ سی ادھر زہری کلمہ گو سن بلو کہ آسن کلمہ دے ناز نہ کریں کلمہ پڑے آئی کلمہ والے نال پیار کر یہ کلمہ والے نال پیار نہیں اللہ دی قسم تیرے کلمہ دا سنو اتبار نہیں اونکہ لکھ نفل نمازاں پڑے بھاں وے اونکہ لکھ نفل نمازاں نمازاں دے ناز کرنا ہے میں مکہ جندر نمازاں پڑنا کابی جندر نمازاں پڑنا لکھ دا سب آمل دے اونکہ لکھ نفل نمازاں پڑے بھاں وے اوہ لکھ لمبے شجدے کربھاں وے اوہ جدوالے رسول دا دشمن ہے تیرا بیڑا اونکہ پڑے نہیں اوہ تیرا بیڑا اونکہ پڑے نہیں خابردار اوہی کلمہ پڑے سال فرمایاؤ زہری کلمہ پڑے سال جے کلمہ پڑے آئی کلمہ والے نال عشق کر بولو کلمہ والے نال ورنہ کلمہ دا فیدہ کیا جزیدی کلمہ نہیں پڑتے تھے بولو پوچھے بولو قرآن نہیں پڑتے تھے کیا وہاں نمازیں نہیں پڑتے تھے کربلا میں پڑتے تھے ان کو پتا نہیں تھا یہ نبی کا نوازہ ہے یہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی اولاد ہے اور سیدہ وہ ہیں جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے امام زرکانی ایک امام شہرانی دو علاوہ عظیم محدثین علماء فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی آج جلوہ گر ہیں جو مٹی سرکار کے جسد پاک کے ساتھ اس کو نسبت ہو گئی ہے نا فرمایا اس مٹی کا مقام عرش سے اونچا ہے بولو عرش سے اونچا ہے مٹی نبی کے جسم کا جز نہیں سب ہی آپ سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے کل ایک ہے جز جز کل میں داخل ہوتا ہے بولو جز کل میں مجھے بولو جز کل میں خارج نہیں ہوتا خارج ہو تو جز ہی نہیں ٹکڑا ہی نہیں جز وہ ہوتا ہے جو کل میں داخل ہو فرمایا فاطمہ میرے جست اتہر کا ٹکڑا ہے جست اتہر کا جز ہے یار جب مٹی جز نہیں ہے مصطفیٰ کے بدن مبارک کی جز نہیں وہ عرش سے اونچی ہے تو بتاؤ پھر حسین کتنا اونچا ہوگا پھر حسین کے ذرا مقام کو تو سمجھو کتنا اونچا حسین ہوگا کتنا بلند حسین ہوگا اس بلند حسین کو وہ گرانا چاہتے تھے مگر ظاہرا تو حسین نیچے زمین پہ آئے مگر حسین نے اسلام کا علم بلند کر دیا توجہ بڑی مہربانی اسلام کا جھنڈا حسین نے گرنے نہ دیا اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا تو پتا چلا ظاہرا خود سواوی سے زمین پر گرے مگر حسین نے اسلام کا جھنڈا اونچا کر دیا تو پتا چلا حسین وہ ہے جو خود بظاہرا تو گرا مگر حقیقتا وہ اسلام کے جھنڈے کو اونچا کر گیا آج پھرتے ہو تم ہم اسلام کے دائی ہم معافی جائے اسلام کے اللہ کی عزت کی قسم حسین کا تو اسلام پہ احسان ہے بولو حسین کا اسلام پہ احسان ہے مجھے بولو مولانا تم چند کتابیں پڑھ کر کہتے ہیں ہم علامہ بن گئے مبلغ بن گئے بائز بن گئے ذاکر بن گئے سنو میرا حسین وہ ہے جس کا دین پہ احسان ہے اسلام پہ احسان ہے اے بارِ الہا نوہ سناتا پھرتا تا روزِ حشر عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین تو دین تیرا پھوکرے کھاتا پھرتا شہیدوں کو مردہ نہ کہنا بولو شہید کیا ہے سنوہ پوچھے بولو سنوہ اب میں قرآن کی بحمد اللہ آیتیں میرے سامنے کھڑی ہیں پڑھنے لگا تو پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے برکت ہوگی لیکن واقعہ رہ جائے گا پھر وہ ترتیب بھی ٹوٹ جائے گی شہیدوں کو مردہ نہ کہو آج ہم صرف شہید کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اب میں یہاں شروع کر دوں امام فخر الدین رازی تفسیر قبیر میں شہید کی تعریف کیا لکھتے ہیں امام علوسی بغدادی شہید کی تعریف کیا لکھتے ہیں قادی صنع اللہ پانی پتی شہید کی تعریف کیا لکھتا ہے علاوہ عظیم آل حضرت کیا لکھتے ہیں شہید عبدالحق محدثی دہوی کیا لکھتے ہیں پھر اس کے علاوہ جناب محدثین دیگر وہ کیا لکھتے ہیں مفسرین کیا لکھتے ہیں تو یہ بات بڑی تقریب لمبی ہو جائے گی یہ تو ایسا ہوگا کہ میں یہ تقریب شروع کر دوں گا تو آپ میں سے کچھ آدمی کہیں گے یار خطیب صاحب تو بڑے قابل تھے بڑی عبارتیں پڑ رہے تھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ رٹ کے آیا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا جس مقصد کے لئے آیا ہوں کم مز کم وہ مقصد تو ظاہر ہونا جو آدمی عربی جانتا ہے اس کے لئے عربی پڑھنا کون سی مشکل ہے ایک آدمی انگلیس جانتا ہے انگلیس فر فر بولے گا صاحب زبان ہے اردو ہے اردو سبیگنگ ہے بولے گا اس میں کوئی دکھت نہیں ہوگی تو بھائی یہ صرف ہوتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا کہ میں کتنا قابل ہوں میں تو پہلے کہتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو رسول اللہ کے در کا ایک ادنا حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی نوکر ہوں بلکہ یہ بھی بات بڑی اونچی ہے میں سرکار کے در کے کتے کا بھی نوکر ہوں یہ عدب ہمیں مزرگان دین نے سکھایا ہے یہ ہمیں پشتر پشت ملا ہے میری تقریباً پچاس پشت تک میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں میری پشت میں سب علماء تھے پیچھے سب ہمارے مشایق تھے علماء تھے جید علماء تھے یہ نہیں کہ میں آج اٹھ کر پڑھ کر آپ کے پاس آیا ہوں میں دابے سے کہتا ہوں یہاں تقریباً سو کے قریب بچے ہیں ہمارے شہر کے وہ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں سب بزرگ تھے یہ ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے میں عبارتیں پیش کر سکتا ہوں لیکن میں صرف اپنے مقصد کے لئے آیا ہوں کہ آج میں تفسیر کے ساتھ ذکر حسین کرنا چاہتا ہوں ترجمہ اس لئے کر رہا ہوں کہ کہیں فتوہ نہ لگ جائے کہ دیکھو قرآن بڑا تھا ترجمہ بھی نہیں کیا فرمایا بلہ یعن بلہ کلہ تشورون زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے بلو شہید بشمار باقیات ہیں صحابہ اکرام نے جنگ پہ گئے ہوئے تھے ایک جگہ خیمے لگائے وہاں کاری قرآن شہید تھا نیچے اس کی مزار تھی قبر تھی خیمہ لگ گیا اور سفر آرات کی حالت تھی ایک صحابی کہتے ہیں میں سورہ ملک مکمل اس صحابہ قبر سے سنتا رہا ایک لکمہ تک بھی نہ پڑا بلند آواز سے پڑھ رہا بہر آواز آ رہی کبر سے بھی آقا علیہ السلام کے پاس گئے ماجرہ پیش کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی ہم نے دیرہ لگایا ساری رات ہم سوئے نہیں سورہ ملک کی آواز آتی رہی سرکار نے فرمایا وہاں ایک شہید تھا قرآن کا کاری تھا وہ اندر سورہ ملک پڑھ رہا تھا الحمدللہ ہمارے بزرگ قبر میں قرآن پڑھتے ہیں بلو ہمارے بزرگ خاجہ غریب نواز کی قبر پر آپ کے مرید قرآن پڑھ رہے ہیں تو خاجہ غریب نواز اندر سے ایک جگہ لکمہ دے رہے ہیں بلہ یعن پھر آپ کہو گے جناب وہ بھی شہید ہیں شہید وہ ہوتا ہے کبھی وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے دین کی دلائل کے ساتھ حجج کے ساتھ کبھی وہ اپنے بیان کے ساتھ کبھی سیف و سنان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیتا ہے پھر فرمایا شہادت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک شہادت شریع ہے ایک شہادت جہری ہے پھر اور بھی کئی اقسام ہیں الحمدللہ وہ بھی شہید ہوتا ہے کہ جو آدمی ساری زندگی اپنی زبان سے اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہے مر جائے تو وہ بھی اونچے بولو شہید ہے اچھا یہ تو مطلق شہید ہو گیا نا تو حسین صرف شہید نہیں بلکہ شہیدوں کے امام ہیں فرمایا وَلَا نَبْلُوَنْ لَكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِبْ مِنَ الْلَمْ وَعْلِ وَالْنَفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشْرِ سَوْمِنِ عزید شہیدانو اپنے بندیانو آزمانے ہیں کدھی خوف دے کے آزمانے ہیں کدھی بکھ دے کے آزمانے ہیں کدھی پیاس دے کے آزمانے ہیں وَالَا نَبْلُوَنْ لَكُمْ دُو تَقِیدًا تَمُقْدَ کر چھڑیا ضرور بھی ضرور آزمانے 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 ہیں فرمایا خوف نال دشمن تا خوف سامنے آگیا ہے بکھ بیا اس ہر چیز مال دی کمی اولاد دی کمی جیدو فرمایا وہ سبر دے دا مَنُو مضبوطی دے نال تھام لے دائے قرآن کہتا ہے بشر بشر اے محبوب اے مدینے دے تاجدارہ اِنہا فرمایا جیدے سبر کرنوالے نے اِنہا نُو بشارت دے دے وَبَشْرِ السَّابِرِ میں کہہ مسلمانو اللہ دی عزتی قسمی کربلا دے مدان دے اندر حسین فرمایا شہید گئے حسین شہیدہ دا امام میں حسین شابر بھی ہے حسین امام السابرین بھی ہے حسین مجاہد بھی ہے امام المجاہدین بھی ہے حسین فرمایا نبو نبی دا بیٹا بھی ہے حسین سیدہ فاطمہ دی کلحد بھی ہے حسین فرمایا مولا کائنات تا لال بھی ہے حسین کون ہے ایڑا بے مثلتے بے مثال ہے فرمایا میدان کربلا جندر اللہ دی عزتی قسمی ساری کائنات پھر لائے کہ آمد تک ویخدار آئے حسین جیسا تینو حسین نظر نہیں آئے گا جدو دونوں بھی چل دے سن ایک حسن فرمایا سر تو لے دے فرمایا سینے تک نبی دے مشابسی دوسرا فرمایا سر تو لے دے قدمین تک چل دے سن چال دے اندر نبی دے مشابسن دونوں کھڑا کر لو کہ تصویر مستقا پڑ جانی زی دھونڈو گے تو شبی ساقا نہ ملے گا دھونڈو گے تو شبی ساقا نہ ملے گا دھونڈو گے تو شبی ساقا نہ ملے گا پھر تم کو محمد کا نباسہ نہ ملے گا پھر تم کو محمد کا نباسہ نہ ملے گا کون حسین حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین عرفان کی سلطنت ہے حسین اسرار کا جہاں ہے حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین آزمان مانگے پھالا نہ بلو ونہ بم بشاہم خوف دے کے آزمان مانگے مگر فرمائے حسین علی مقام خوف بھی ملیا ہے بک بھی ملیے پیاس بھی ملیے ادھ قید وانگڑے فرمایا شہادت دے اندر فرمایا گردت قرآن پاک نے مدارج بیان کیتے نے جہاد والاں دے وہ بھی سارے حسین دے اندر بدرجہ اتم پیجان دے نے سارے کمالات پیجان دے نے کیونکہ میرا حسین میرے نبید چمال و کمال دا مظہر اتم پر دے آیا ہے دولوں شہزادے میرے مصطفیٰ دے چمال و کمال دے مظہر نے اجھ کہہ دے وہاں کوئی ایسا کمال ہے دسوunoogie دا مصطفیٰ دے اندر نئی سارے کمالات نبید اندر بیجان دے نے ی Exodus نبید اندر نے تے حسین میرے نبید کمال دا مظہر میرے مصطفیٰ دے کمال مظہر کونے امام حسین امام حسین مصطفیٰ دے کمال دے مظہر نے حضور دے کمال دے مظہر نے ایک فرمایا شہادت ایک شہادت جہریدہ مزہرے اگر میں شہادت سیبھی نوہ شروع کر دیں وہاں بات لبی ہو جائے گی میں شہادت جہریدہ ذکر کرنا چاہنا ہوں حسین علی مقام دا ذکر کرنا چاہنا ہوں حسین علی مقام کونئیں فرما جس تو شہادت جہریدہ ظہور ہونگا ہے جید اندر سارے مدارج نے جید اندر سارے کمالات ہوئیں جید اندر سارے رتبے نے کوئی ایسا رتبہ نہیں لیدہ حسین دیندر نہ ہوئے سفادے کمال دا مذہر عطا مندے مسلمانوں مدینہ المنورہ دے اندر جدوہ گارے ادھر فرما ہجری ساتھ دے اندر ظالم بدبخت یدید حکومت لے کے اعلان کیا کر جائے اعلان کر جائے حسین ابن علی تو میری بیعت لے لو امام علی میں کام فرما دینے اے ظالم میں تیری بیعت نہیں کرانگا اے ظالم تیرے ہاتھ وچہ ہاتھ نہیں دے مانگا تیروں پیر نہیں مانگا میں تیروں پیر نہیں مانگا تیری خلافت لو نہیں مانگا اپنی جان دے دی مانگا خاجہ خاجگان بولے سرداد سرداد حسین علی مقام دا فیصلہ عطل ہو گیا اللہ دیزتی قسمیں یزیدی پروگرام بدل دے رہے کربلا دے میدان تک کوفہ تلے دے وہ پروگرام بدل دے رہے صبح کچھ شام کچھ بیان بدل دے رہے مگر حسین دا فیصلہ عطل بدلتے رہتے ہے انداز شامی و کفی حقیقتِ عبدی ہے وہ مقامِ شبیری میرے یاکہ امامِ حسین دا فیصلہ عطل ہو گیا امامِ علی مقام نے فرمایا میں مدینہ چھٹ دے مگا مدینہ تل منورہ چھٹ دے مگا حسین علی مقام پہلے علم ہو گیا یہ فربار میں شہادت تا درجہ حاصل کرنا ہے اس لاشتے روکن والے روک دے رہ گئے مقتل مکرمہ تو روکیا یہ حسین حسین میں لائی حسین اچھا وقت ہی بات جاؤ میں تقدیران اگے حسین دا عشق بولایا جا میں شبیران پھر میں میرا نام قضائے پھر میں میرا بابا مرتضائے میرا نانا مصطفیٰ پھر یمہ فاطمہ تظہر آئے پھر آواز آئی حسین تیرے گھر دا نظام نہ بگڑ جائے اپنے گھر نو بچا لائے حسین اصغر نو بچا لائے اتبر دی جوانی بچا لائے اپاس نو بچا لائے اپنے بیران نو بچا لائے اپنے بھتیدیا نو بھانجیا نو خاندان نو بچا لائے حسین ویلائی ویلائی بچا لائے پھرمایا حسین دا عشق بولا جو بھی جاندائے چلا جائے میرا گھر جاندائے چلا جائے مصطفیٰ دا نظام نہ بگڑے مصطفیٰ دا نظام نہ بگڑے اللہ دی عزتی قشم امام علی مقام نے خاما لوا دیتا مسلمانوں عجدی و تاریخ آئی ظالمان پانی بند کر دیتا آج نبوت گھرانے دے پانی بند ہو گیا ہے مسلمانوں توجہ فرمانا نبوت گھرانا پانی تو پیاس آئے اے ہو گھرانا ہے جدو کی قیامت تا دن ہوئے گا پیاسے فرمایا ہزاران سال دی لکھان سال دی پیاس ہوئے گی کبران تو اٹھنگے اٹھنگے فرمایا جدو حوزے کوسرت جا منگے احلا من الاصل اب یز من اللہ بانے اب رادو من السالہ جے اس ملے حسین دے نانا پاک پانی پیلاندے ہو منگے حسین دے بابا جان پانی پیلاندے ہو منگے نبوت گھرانا پانی پیلاندہ ہوئے گا حضور پانی پیلاندے ہو منگے اے کائنات نو پانی دین والے پیاسیاں نیا پیاساں بجھاں منوالے آج خود بکھے دے پیاسے نے یہ تیخ خیال نہ کرنا یہ طاقت نہیں ہے فرمایا اگر طاقت ہوں دی جیسا کی ہوں دا نانا طاقت بھی ہے لیکن حسین علی مقام مقام رضا دے پہنچے مقام رضا دے فیض نے حسین علی مقام نے دعا نہیں منگی یہ نہیں کہا مولا اس نو ہتا دے مصطفیٰ نے دعا نہیں منگی مولا علی نے دعا نہیں منگی فاطمہ تزہرہ نے دعا نہیں منگی میں اللہ دی عزتی قسمیں ایسے ولی بکھا سکنا ہوا ایسے ولی بکھا سکنا ہوا اگر میرے آقا نے دعا نہیں ہمگی حضور نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ امتحان دور کر دے امتحان ہٹا دے کوئی ایک واقعہ دکھا دے وہ ایک واب ایک حدیث دکھا دے وہ آمنا دے لال نے نہیں دعا مگی بلکہ فاطمہ تظہرہ نے بھی دعا مگی یا اللہ میرے بیٹے حسین نو سبر دے وی مسلمانوں امام علی مقام واسطے دعا مان سبر دیا نے اس واسطے حسین دے قدم ڈک مگا ہے نہیں حسین ثابت قدم رہی آئے فرمایا مدینہ تو چلے آئے مکہ تک آئے دے سب ثابت قدم رہنے مکہ تو کوفہ تک آئے دے ثابت قدم رہنے فرمایا کوفہ دے اندر آپ یتنا وقت رہنے ثابت قدم رہنے حسین دا فیصلہ عطل رہی آئے فرمایا کوفی بدل دے رہنے پروگرام بدل دے رہنے حسین نے فرمایا خبردار و بدبخت تو میں ظالم دے ہاتے وچہت نہیں دے مگا شرداد 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 اسبرداد اکبرداد اونو محمدداد قاسم عباسداد امام علی مقام مسلمانوں دسویں تاریخ آئی رات کی وریاتہ میں لائی آیا ایدو نامی ذہنے رسمی دیراتیں امام علی مقام فرمایا اشادہ ٹیم ہو گئے شزادہ علی اکبر تصویر مصطفیٰ نے ازانہ پڑھیانے ازانہ پڑندے بعد امام علی مقام نماز پڑھائیے یہ دو نماز ہو گئی ہے ذکر ہو گئی ہے تلاوت ہو گئی ہے ادھی رات طویلہ آیا ہے جنابہ سیدہ زینب جاگرہیا نے سیدہ زینب فرما دیا نے ویر حسین آرام نہیں کر دے ویر حسین آرام نہیں کر دے آپ فرما دینے بھیڑھ آپ چھوٹیاں نے فرما دینے بھیڑھ ہم شیر نانا مصطفیٰ خواب پہ چھوڑے آئے نے میرا انتظار کر رہے نے نعمہ فاطمہ تزہرہ انتظار کر رہے نے بابا علی علم قضاء میرا انتظار کر رہے جنابہ سیدہ زینب دی اکھا دعا سو جاری ہو گئے امام فرما دینے اے بیٹا اے بیٹا اکبر جی بابا جان حکم فرما میدان دے اندر جاؤ میدان دا نقشہ ویخ دیا میدان دی صورت حال ویخ دیا میدان راتی تاریخی دے اندر علی اکبر تصویر مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ میدان پہ ویخ دینے میدان ویخ دے ویخ دے ایک بی بی نظر آئی اپنے چادر دے پھلے نال میدان صاف کر دیا نے کدی روڑ چک دیا نے کدی کنکر چک دیا نے اکھا تو آنسو بھان دیا نے علی اکبر نے کچھ آنی واپس آگئے مدینے دے تاجدار دے نمازہ فرما دینے بیٹا میدان گیا ہے ہاں بوجی گیا فرمایا بیٹا کچھ نظر آیا ہے ہاں بابا جی ایک بی بی امہ نظر آئی ہے مرکا بوش چادر بوش اپنے چادر دے دا منگ نال میدان صاف کر دیا سن اکھا تو آنسو بھا رہی آنسن بیٹا نام بچھے آسی بابا نہیں حسین علی مقام رون لگ پہ اکھا تو آنسو جاری ہو گئے بابا حسین تسی تے گھبران والے نہیں کیوں گھبران رہے ہو فرمایا بیٹا اوہ تیری دادی فاطمہ تزہرا سی اوہ میری امہ خاتون جنت سی اوہ میری امہ فاطمہ تزہرا سن پھر بابا جانو کیوں آئی آنے فرمایس واستے آئی آنے میدان میں کھڑ ماستے آئی آنے کالیش میدان دے میرا لال حسین آنے گا لانا دا پلے آئے آئے یہ حسین دے رومن دی آواز آئے نانا مصطفیٰ کے فرمادے نے بلال لبائکہ یا رسول اللہ جاؤ میری سیدہ دے دروازے دے جا کے دستک دو اور جا کے قیدو حسین دے رومن دی آواز آن دیئے رسول دے ستی دل نو تکلیف ہون دیئے میرے نواز سے دی آواز نہ آئے رومن دی آواز میرے تک نہ پہنچے مسلمانوں جے حسین دے رومن دی آواز آوے نبی نو تکلیف ہوئے فرمایا اج سیدہ فاطمہ تزہرا اس واسطے میدان دن درائیاں نے اے لاتاندہ پلی آویا اے اما فاطمہ تزہرا دی گودھ جرین والا اے ویو تہرہ پم تطہیرہ والی خون فرمایا اج سیدہ دو دا پاک دا کترہ پین والا اے او کترہ پین والا اے فرمایا اس واسطے کہ میں میدانوں صاف کر رہی ہاں او میدانوں صاف کر رہی ہاں سن امام علی مقام دلال فرما دنے بابا میں پتا ہوں دا میں امدادی فاطمہ دے کتمنو بوسے دے دا میں دادی فاطمہ تزہرا دے کتمنو لپٹ جاندہ مسلمانو امام علی مقام دی ساری رات عبادت تے اندر گزری تلاوت تے اندر گزری ظالمانے پانی بند کی تائے اجدی رات پانی بندے پر قرآن دی تلاوت بولو بولو قرآن کی تلاوت جاری ہے پتا چلا یزیدیوں تم اقتدار رکھتے ہو طاقت تمہارے پاس ہے ظاہری پانی تو حسین پر بند کر سکتے ہو مگر قرآن کی تلاوت بند کر سکتے ہیں اب بھی کئی لوگوں نے کوشش کی ازانیں ہوں نبی کا نام نہ آئے بے بکوفو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ازان پڑھو گے تو نبی کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا بولو اچھا نماز پڑھو گے تو نماز میں نبی کا بھی نام ہوگا آلِ مصطفیٰ کا بھی نام ہوگا کیا فیدہ تیری نماز کا نماز تو پڑھتے ہو نماز میں آلِ نبی پر سلام کے گجرے پیش کرتے ہو اور نماز پڑھنے کے بعد اہلِ بیعت کا بغض رکھتے ہو اللہ کی حزت کی قسم تیری نماز کا کوئی فیدہ نہیں ہے نماز پڑھی ہے تو آلِ رسول سے محبت کر خیر دسویں تاریخ نباسِ رسول جگرگوشہِ بطول علی المرتضی کے لال چھوٹے لال امامِ علی مقام صبح کے وقت آپ نے سب کو حکم دیا جو میرا ساتھ چھوڑنا چاہے وہ بھی چلا جائے اور جو نہیں جاتا میں اس کو بھی حکم دیتا ہوں وہ سب لوگ چلے جاؤ کیونکہ یہ لوگ صرف میرے ہی دشمن ہیں سب نے بھیق زبان کہا حسین تیرا ساتھ دیں گے تیرے ساتھ رہیں گے بولو تیرے کسی نے ساتھ نہ چھوڑا بولو کسی نے ساتھ ہر راستہ رکنے آیا راستہ رک دیا نماز کا وقت ہوا نا تو امامِ برہد کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد مسلے پہ بیٹھا تھا فیصلہ کیا آنکھوں سے ہجاب ہٹے پردہ ہٹا یہ پردہ ہوتا ہے نا کسی کو آدمی قتل کر دیتا ہے پردہ آجاتا ہے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے معصیت کا ارتکاب کرتا ہے بڑے بھائی کی بیستی کرتا ہے باپ کی بید بھی کرتا ہے بزرگوں کی شان میں بید بھی کرتا ہے اولیاء کی شان میں بکواس کرتا ہے اہلِ بیعت کی شان میں بکواس کرتا ہے سیابا کی شان میں بکواس کرتا ہے تو ہجاب آجاتا ہے ایک پردہ آجاتا ہے بولو کسی آجاتا ہے پردہ آجاتا ہے ہر سے پردے ہٹے ہجاب ہٹے جنابِ حر نے فیصلہ کیا امام صاحب میں راستہ رکھنے آیا تھا مجرم ہوں گناہگار ہوں کیا مجھے معافی مل سکتی ہے میں آپ کے ساتھ مل کر شہید ہونا چاہتا ہوں امامِ پاک فرماتے ہیں تو تو راستہ رکھنے آیا تھا اب کیا ہو گیا لیکن جناب آپ کے پیچھے نماز پڑی ہے تو میری نگاہوں سے پردے ہٹ گئے ہیں میں ایک طرف جنت دیکھتا ہوں میں ایک طرف دوزق دیکھتا ہوں جدھر آپ ہیں ادھر جنت ہے جدھر یزید ہے ادھر دوزق ہے اب میں دیکھنے کے باوجود میں دوزق میں نہیں جانا چاہتا میں آپ کے ساتھ رکھوں گا قلو میں امامِ علی مقام اجازت دی اور ویسے مجاہد تھا جو کلمہ پڑھا تو پھر طاقت بیدہ ہو گئے جب حسین کی محبت مریب ہوا تو اور پیار پیدا ہو گیا جذبہ پیدا ہوا لڑتا لڑتا آخری سانس باقی تھے نا یہ چلتا چلتا حسین کے قدموں تک پہنچا تاریخ کے اوراک گوائی دیتے ہیں جناب حضرت حرم امامِ علی مقام شہزادہ گلگل کا باراکہ بے دوش مصطفیٰ دے قدمہ تک پہنچے دو کدمہ دک پہنچا امامِ علی مقام دے کدمہ نو بوسے دین لگائے ترجمانی شہر بھی تی لے او سجڑا آسان توڑن بھائی تے جان دیتی راہ تے روز حشر دے شرما رکھ لئی تے کج لئی پردے میرے لے او سجڑا آسان توڑن بھائی تے جان دیتی راہ تے روز حشر دے شرما رکھ لئی تے کج لئی پردے میرے حضرت حرم شہدت کا جام موسکیتا انہا للہ و انہا الی راجعون مسلمانوں حضرت حرم دی شہدت تے بعد وحب بن عبداللہ قلبی آئے انہا دی بالداز سامنے آئی امامِ علی مقام دی بارگاہ جدگی تھی اے امامِ علی مقام کہ نمازہ رزول مربانی فرما فاطمہ دزہرہ دی چھتی چادر دا واسطہ چادر تدہیر دا واسطہ مربانی فرماو مربانی فرماو میں میرا بیٹا اکے اگر ہور بیٹے ہوندے میں توڑے نا دے قربان کر دیں دی میں وار دیں دی اپنا بیٹا پیش کرنا چاہنے آنے اگر میرے واسطے بھی اجازت ہوئے اپنی جان میں پیش کر دیں ماں مگر توڑے دین دے اندر نانہ دے دین دے اندر عورت واسطے فرمایا لڑنا سہی نہیں ہے اس واسطے اے امامِ علی مقام میں نال روانگی میں برہم پٹی کرانگی جو بھی خدمات ہمڑ گیاں میں کرانگی میرا بیٹا حاضر ہے میرا بیٹا حاضر ہے سترہ یا تھارہ دن شادی میں ہو گئے نہیں اٹھارہ دن شادی میں ہو گئے نہیں میری بہو اے بھی کنال ہے اے بھی خود جان دین واسطے تیار ہے وحبین عبداللہ قلبی اپنی جاندہ نظرانہ پیش کر دینے شہادت کا جان نوش کر دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوُ حضرت وحبین عبداللہ